بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ازاد کشمیر کے بعد اب خیبر پختون خواہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور خطرہ موجود ہے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ سلسلہ پورے ملک میں پھیل سکتا ہے کیونکہ اب یہ خبر سامنے آگئی ہے کہ حکومت نے آئیم ایف کے آگے بلکل لیٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یکم جولائی سے بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی حامی بھر لی ہے اب اس کے بعد دو مختلف خبریں آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ 85 روپے تک یونٹ جا سکتا ہے 85 روپے تک جو اب بھی 60 روپے سے اوپر ہے اب یہ 85 روپے تک جا سکتا ہے جبکہ دیگر لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی آپ دیکھیں یہ 90 روپے تک چلا جاتا ہے بے شمار ٹیکسز ہیں اور چیزیں ہیں کئی مدد میں جناب لوگ اس طرح سے بجلی کے بل دے رہے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے یہ تو پھر 100 روپے تک چلا جائے گا لیکن اگر 85 روپے کا بھی آپ اندازہ لگائیے تو اب لوگ بجلی کے بل نہیں دے سکیں گے غریب طبقے کی بات چھوڑ دیجئے متوسط طبقہ بھی نہیں دے سکے گا ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یکم جلائی کے بعد آپ دیکھئے گا کیا حالات بنتے ہیں کیونکہ حکومت نے گھٹیں ٹیک دی ہیں اور حامی بھر لی ہے آئیم ایف کی شرائط کے مطابق اب بجلی کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے دوسری طرف اب یہ بھی صورتحال ہے کہ جو سولر لوگ لگوا چکے ہیں ان کے لئے بھی بری خبر ہے کہ اس کے لئے پالیسی اور بنائی جا رہی ہے کہ کس طرح سے یہ جو لوگ سولر پر چلے گئے ہیں اس سے اب وہ یہ راہ ہے کہ بجلی کی خپت کم ہو رہی ہے لوگ خود بجلی اپنی بنا رہے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ جو وابڈا کو بجلی بیچی جاتی ہے اس کا ریٹ کم کر دیا جائے شاید دس روپے سے بھی نیچے لائے جائے یہ بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جناب دیگر جو معاہدے میں ہیں ان سے میں بھی تبدیلی لائے جائے اب اس سے ہوگا یہ کہ کنزمشن خپت اور زیادہ کم ہو جائے گی جو پہلی کم ہے جب خپت کم ہوگی تو پھر کمائی اور زیادہ کم ہو جائے گی یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بجلی کے نظام کو اس طرح چلائے جا سکے بیٹھ رہا ہے لوگ شاید بہت سیسے ہوں گے جو آف گرڈ چلے جائیں گے یعنی وہ بابڑا سے تعلق ہی نہیں رکھیں گے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اوپر سے آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو خبریں آ رہی تھیں ان کے ساتھ ساتھ علی من گھنڈا پور خیابر پختونکھا کے وزیرحالہ وہ تنگ آ چکے ہیں اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پندرہ دن کا الٹیمیٹر دے رہا ہوں پندرہ دن کے بعد ہم جو بابڑا کے دفاتر ہیں ان پر قبضہ کر لیں گے پیسکو کے دفاتر پر قبضہ کر لیں گے اٹھارہ سے بیس گھنٹے کی لوڈ شڈنگ ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے ایک طرف بجلی کے بھاری بھرکم بل ہیں اور دوسری طرف اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شڈنگ ہے اس طرح کیسے چل سکتا ہے لوگوں میں غربت ہے پریشانی ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے یہ لوڈ شڈنگ شدید گرمی ہے تو لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے اب خطرہ یہ ہے کہ جس طرح علیمین گھنڈاپور کہہ رہے ہیں تو پھر اگر وہی ازاد کشمیر کی طرح لوگ نکل آتے ہیں ازاد کشمیر میں تو بجلی کے بلکم کر دیا گئے ہیں اور اس طرح آٹھیک قیمت نیچے لانے کا کہہ دیا گیا اس کے لئے پیسے بھی جاری ہو گئے رقم بھی جاری ہو گئی تو کیا خیبر پختونخواہ کے لوگ اگر نکلتے ہیں تو حکومت ان کے بھی ڈیمانڈ اسی طرح پوری کرے گی اور لوگ دیکھ رہے ہیں علیمین گھنڈاپور اس طرح کی بات کر رہے ہیں میں لوگوں کو لے کر نکلوں گا وفاقی حکومت تھرٹ کر رہی ہے دھمکیاں دے رہی ہے کہ ایسا کیا تو جناب دیکھیں پھر آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہم گورنر راج لگا دیں گے اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر راج بلکل مسئلہ کا حل نہیں ہوگا کیونکہ آزاد کشمیر نے دیکھ لیا ہے اگر یہ ایک ماس مومنٹ بن گئی تو صورتحال میں قابو ہو جائے گی کیونکہ آزاد کشمیر کی عبادی اور خیبر پختونخواہ کی عبادی میں بہت فرق ہے حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے پکی خبر ہے کہ بجلی کی امتیں بڑھانے کا کہہ دیا گیا ہے اب جس آئیم ایف کی بات مان کر کیا جا رہا ہے وہ آئیم ایف اب تک یقین دھیانی کروانے کو تیار نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یہ ضرور آئیم ایف نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی معاشی نمو بہت کم رہے گی اور ڈالر تین سو انتیس روپے تین سو انتیس روپے کا ہوگا اٹھارہ فیصد بڑھے گا اگلے سال میں جون دوزار پچیس تک اٹھارہ فیصد بڑھ کر تین سو انتیس روپے کا ڈالر ہو جائے گا اور آئیم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح ڈالر کو روکا ہوا ہے یہ بھی منظور نہیں ہے تو آئیم ایف کی تمام شرائط ماننے کے لعاوہ لگتا ہے حکومت کے پاس چارہ کوئی بھی نہیں ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کی سن لیجئے وہ کہتے ہیں جی علی بن گھنڈا پور جو ہم کہیں گے جو فاقی حکومت کہیں گے وہ ہی کہیں گے یہ صرف بڑھ کے لگا رہے ہیں ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں مگر ساتھ خود بھی جناب ماند رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں خراب ہوئے ہیں تب ہی انہوں نے کہا ہے کہ آؤٹو کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے کہ ٹہرے میں نہ بلایا جائے یہ نیچے ججز کے خط کا جو معاملہ ہے اس کو اس طرح سے نہ دکھا جائے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اطراف کر رہے ہیں کہ ان کو دھمکایا آ گیا یہ سب کچھ ہوا تو اچھا رہے ہیں کہ باہر باہر ہی چیزیں سیٹل کر لی جائیں یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو رانہ سناولہ سب میدان میں آ گئے ہیں اور اب وہ اس طرح سے ایک طرف کبھی کہتے ہیں جی مزاکرات کریں کبھی علی منگرہ پور کا دھمکیاں کبھی ججز کو دھمکیاں تلال چودری کی صورت میں دیگر لوگوں کی صورت میں فیصل وارڈا کی صورت میں اور مصطفیٰ کمال سب یہ حکومت میں ہیں کامران ٹسوری کے سب دیگر لوگ دھمکاتے رہے اور اب جناب ساتھ ہی کہنے ججز کو کہ آؤٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کریں اس کے علاوہ آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اتزاز ایسن صاحب نے جو بات کی ہے فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے جی ان کے پروگرام میں اکبر باجہ کے ساتھ نزبان کے ساتھ کہ فیصل وارڈا کہاں سے آئے ہیں کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے نہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے نہ نوم لیگ سے ہے نہ امکیم سے ہے کس طرح بن گئے سنائے تو یہ ہے کروڑ روپے دے کر لوگ سینٹر بنتے ہیں لیکن میں الزام نہیں لگا رہا مگر کیا ہوا کیسے بن گئے دیکھیں یہ کہاں سے آئے ہیں کون کو سپورٹ کر رہا ہے کس طرح یہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے توہین عدالت ہوئی ہے اور پھر یہ کہ پگڑیاں اچھال لیں گے تو یہ تو بڑی خوفناک بات ہے ججز کے بارے میں کہیں گے تمہاری پگڑیاں سے فٹو بول کھیلیں گے یہ بہت خوفناک بات ہے پھر انہوں نے یہ بات بھی کی کہ اب یہ ججز کا معاملہ ہے اس پر اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نیچلے جنئر ترین ججز سے لے کر سینئر ترین ججز تک یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اب یہ انسٹوشن کا معاملہ ہے ورنہ ساری تباہی ہو جائے گی جوشنی بلکل ختم ہو کر رہے جائے گی تو اب وہ انسٹوشنل ہی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی یہ اسی طرح دھمکا کر معاملات کو کسی طرح سے نکالنا چاہ رہے ہیں جو اب ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے میاں نواز شریف صاحب آج ہوتے دھوتے رہے پھر کہ میرے لئے قوم کیوں نہیں لکھ لی ان کو یہی گلہ ہے مجھے کیوں نکالا کہتے ہیں مرتے دم تک کہتا رہوں گا مجھے کیوں نکالا ان کو یہی نہیں ختم ہو رہا معاملہ کہ مجھے کیوں نکالا وہ کہہ رہے ہیں 1993 سے لے کر میں بولتا رہوں گا نہیں چھوڑوں گا مجھے کیوں نکالا یہی کہتا رہوں گا اور ججز کی آوڈیوز میرے پاس ہیں ساکر نسار کی آوڈیوز ہیں پھر یہ کہا کہ ججز کی خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں قول آپ کے کہ اس وقت ججز پر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا اور ان کے تحت ججز نے میرے خلاف فیصلے دیئے آج جب ججز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مداخلت ہو رہی ہے تو آپ انہیں ججز کے خلاف ہو گئے ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ ہے نظریات یہ ہے سوچ کہ پہلے کہتے تھے ججز نے غلط فیصلے ہی تھی دباؤ میں آ کر یہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں ججز اب صحیح فیصلے کیوں دے رہے ہیں دباؤ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ ہے ان کا نظریہ یہ ہے ان کی سیاست بہرحال جناب اس کے ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ جانگیر ترین صاحب ان کی واپسی ہوئی ہے بھرپور طریقے سے ہوئی ہے اور ایکنومک ایڈوائزری کانسل میں شہباز شیف نے ان کو شامل کر لیا ہے تو جانگیر ترین صاحب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے تھے لیکن یہ ایڈوائزری کانسلوں میں آنے کا شاپ پھر فرما رہے ہیں تو جتنے لائیو لائٹ میں آیں گے دوبارہ لوگ ان کو یاد کروائیں گے کہ IPP کا کیا ہوا ہے تو کسی طرح اب یہ سیاست سے الگ ہو کر بھی دوبارہ سیاست میں آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں کی کتنی کامیابی ہوتی ہے اور کتنا یہ ایکنومکس کو پاکستان میں سمجھتے ہیں اور کتنی ایکنومی کو روایب کرتے ہیں کتنا بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو ناکامی ہوئی تھی ایک دور میں عمران خان سب کی ساتھ تھے اور پھر انہیں جی ایٹی بنا دی تھی اس میں شکر سکرینڈل اور دیکھر چیزوں میں آیا نام اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرتے کرتے جناب جو ڈیپی پرائم نیسٹر کہلاتے تھے اتنی لڑائی ہوئی کہ وہ رجیم چیننگ تک معاملہ چلا گیا تھا اب وہی جھانگیر ترین صاحب جن کے بارے میں کہتے تھے کہ جی چینی چور یہ ہیں اور جھانگیر ترین کو بچاتا ہے اور یہ کرتا ہے جی ای ٹی ای سی بنائی فلان کیا آج وہی جھانگیر ترین جو آنکہ کھاتا رہا ہے ایکنومک ایڈوائزی کانسل میں بھی آ گئے اور اس سے پہلے ای ٹی پی کے ساتھ معاملات بھی چل رہے تھے لیکن بری طرح ناکامی ہوئی تھی مہتاب ایدر صاحب سینئر صاحب یہ نے بتایا کہ حکومت نے بہت کچھ چھپایا ہے چین کے حوالے سے قرضوں کا بتایا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک ایسا پہاڑ ہے جو پاکستان اٹھائی نہیں سکتا 37 ارب ڈالر کے قرض ہیں چین کے جو واپس کرنے ہیں اور 15 ارب ڈالر سے زیادہ صرف سی پیکٹ پاور سی پیکٹ تحت جو پاور پروجیکٹس ہیں ان کے قرضے ہیں 15 ارب ڈالر سے زیادہ اور ہمیں یہاں ایک ایک ارب ڈالر کی ضرورت ہے تو کس طرح یہاں پر گزارہ کیا جائے گا کس طرح حالات کو لے کر چلا جائے گا یہ جناب اس وقت اپ ڈیٹس ہیں حالات بڑے عجیب و غریب نظر آ رہے ہیں آپ دیکھئے خاص طور پر یہ جو بجنی والا معاملہ ہے یہ کسی طرح بھی کنٹرول ہوتا نظر نہیں آ رہا اور میری نظر میں سب سے خوفناک صورتحال یہ ہے آپ دیکھ لیجئے گا یہ یکم جلائی آنے کی دیر ہے اور اس کے بعد جو بل آئیں گے اس کے بعد آپ کا اندازہ ہو جائے گا یہ جو آزاد کشمیر میں ہوا خیابر پختون خاصے آوازیں اٹھ رہی ہیں پورے پاکستان میں خدا نخواستہ اسی طرح کی ڈیمانڈز کا خطرہ ہے کس طرح آپ اس سسٹم کو لے کر چلیں گے اور عجیب بات یہ ہے کہ کرتا دھرتاؤں کو حکومت میں بیٹھے لوگوں کو اس بات کی بلکل سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کے ہاں بجلی مسلسل آتی ہے مفت آتی ہے جنیٹر لگے ہوئے ہیں ان کو شاید عام آدمی کا بلکل احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کس طرح سے پس رہا ہے اور یہ جو پورا بجلی کا نظام ہے ہمارا میں آپ سے بارہا عرض کر رہا ہوں بجلی کا نظام پورا بیٹھ رہا ہے بلکل اور جس لگے فیصلے رہے ہیں کہ ہم بجلی مہنگی کر دیں گے تو اس سے جناب بجلی لوگ اور استعمال کرنا کم کر دیں گے ایک نومک ایکٹویٹی اور کم ہو جائے گی تو بنائی کا ایک بہران آئے گا اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈسٹریلیزیشن پہلی کم ہو رہی ہے دیگر مسائل ہیں اور جن کے پاس صلاحیت ہے وہ آف گرڈ چلے جائیں گے بابٹا کی بجلی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے اور ان کی جو پیمنٹس ہیں کپیسٹری پیمنٹس جن کو کہتے ہیں جو انہوں نے آئی پی پی سے مہدے کی مہمیں گے وہ ان کو اور زیادہ دینی پڑیں گی جب ان کے بجلی کی کارخانے بند پڑیں ہوں گے تو انہوں نے ان سے مہدے کی مہمیں گے بند بھی ہوں گے تب بھی ہم آپ کو رکم دیں گے تو بجلی استعمال ہی ہو رہی ہوگی اور یہ رکم بھی ان کو دینی ہوگی اور اسے کپیسٹری پیمنٹ بڑھتی چلے جائے گی بڑھتا چلا جائے گا اور اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے سوائے اس کے کہ بجلی آپ کو سستی کرنی ہوگی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو معاہدے دوبارہ دیکھنے ہوگے کچھ اور کرنا ہوگا لیکن ایک بات ہے کہ بجلی مہنگی کرنے سے مسائل کم نہیں ہوں گے مسائل بڑھیں گے اور یہ حل نہیں ہے اور حکومت ایک گڑک ہوتنے جا رہی ہے اور اگر لوگ نکل آئے ازاد کشمیل کی طرح تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا اجازت بیجئے اللہ حافظ